کبھی کبھی تو دل کرتا ہے چلتی ریل سے کود پڑوں پھر کہتا ہوں پاگل اب تو تھوڑا رستہ باقی ہے اب میں جس شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں آپ کے اندر میں نے ہمیشہ شیر کا وفور دیکھا وہ کیفیت دیکھی وہ زور بیانی دیکھی جو ایک عام شخص کو شاعر بناتا ہے آپ کے قلم میں ایک خاص طرح کی روانی ہے مصروں میں ایک خاص طرح کی برجستگی ہے آپ کے بے شمار اشار زبان زد عام ہوئے ہندوستان اور پاکستان میں مقبول ہوئے آپ بے شمار بین الاقوامی مشاعراجات پڑ چکے ہیں آپ ہندوستان کے کئی نامور شورا کے ساتھ جعوید اختر کی صدارت میں بھی مشاعرہ پڑ چکے ہیں میں ان کا ایک شیر پڑھ کے انہیں دعوت سخن دوں گا بہت دور سے تشریف لائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ لاہور ایک بار مہمان نوازی کا حق ادا کرے آپ لکھتے ہیں اس کے گاؤں کی ایک نشانی یہ بھی ہے ہر نلکے کا پانی میٹھا ہوتا ہے بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے گا جناب زیا مذکور صاحب بہت شکریہ عجیب حادثہ ہوا عجیب سانحہ ہوا میں زندگی کی شاخ سے ہرہ بھرہ جدا ہوا ہوا چلی تو اس کی شال میری چھت پہ آگری ہوا چلی تو اس کی شال میری چھت پہ آگری یہ اس بدن کے ساتھ میرا پہلا رابطہ ہوا ہوا چلی تو اس کی شال میری چھت پہ آگری یہ اس بدن کے ساتھ میرا پہلا رابطہ ہوا زندگی بھر کا سفر بیکار کر بیٹھا تھا میں زندگی بھر کا سفر بیکار کر بیٹھا تھا میں ڈوبنا تھا جس میں اس کو پار کر بیٹھا تھا میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور میرا دل نہ تھا فون پر ہی اس سے اتنا پیار کر بیٹھا تھا میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور میرا دل نہ تھا فون پر ہی اس سے اتنا پیار کر بیٹھا تھا میں اور خدا کا شکر میرا ٹھیکے دار اچھا ہے خدا کا شکر میرا ٹھیکے دار اچھا ہے وگر نہ کون ضعیفوں سے کام لیتا ہے میں اس ہتھیلی پہ روشن ہوا اور اس کے بعد وہی ہوا جو چراغوں کے ساتھ ہوتا ہے ٹوٹے گملے دیکھ لے ٹوٹے گملے دیکھ لے مرجھائے پودے دیکھ لے کس کو فرصت ہے ہمیں پروان چڑھتے دیکھ لے بوریت سے تنگ آ کر خود کشی کرنے سے قبل زندگی کی فلم تھوڑی آگے کر کے دیکھ لے بوریت سے تنگ آ کر خود کشی کرنے سے قبل زندگی کی فلم تھوڑی آگے کر کے دیکھ لے کس نے کتنا فاصلہ رکھا گلے ملتے ہوئے میرے کپڑے دیکھ لے اور اپنے کپڑے دیکھ لے کس نے کتنا فاصلہ رکھا گلے ملتے ہوئے میرے کپڑے دیکھ لے اور اپنے کپڑے دیکھ لے اب بس اس کے دل کے اندر داخل ہونا باقی ہے چھے دروازے توڑ چکا ہوں ایک دروازہ باقی ہے دولت شہرت بیوی بچے اچھا گھر اور اچھے دوست کچھ تو ہے جو ان کے بعد بھی حاصل کرنا باقی ہے کبھی کبھی تو دل کرتا ہے چلتی ریل سے کود پڑوں پھر کہتا ہوں پاگل اب تو تھوڑا رستہ باقی ہے ایسی دو چار اشار پھر اجازت کے اسی ندامت سے اس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں اسی ندامت سے اس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں کہ ہم چھڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے ہیں وہ خود پرندوں کا دانہ لینے گیا ہوا ہے اور اس کے بیٹے شکار کرنے گئے ہوئے ہیں کرا تو لوں گا وہ خود پرندوں کا دانہ لینے گیا ہوا ہے اور اس کے بیٹے شکار کرنے گئے ہوئے ہیں کرا تو لوں گا علاقہ خالی میں لڑ جھگڑ کر کرا تو لوں گا علاقہ خالی میں لڑ جھگڑ کر مگر جو اس نے دلوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں شیر ہے بھائی شیر ہے کیا کہنے کیا بھائی کیا خوب پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ علی بھائی کا حکم ہے میں ایسے کچھ اشار سنا کے اجازت چاہوں گا یہ اس کی محبت ہے کہ رکھتا ہے تیرے پاس یہ اس کی محبت ہے کہ رکھتا ہے تیرے پاس ورنہ تیری دولت کے سوا کیا ہے تیرے پاس دریا کے تجاوز کا برا ماننے والے دریا کے تجاوز کا برا ماننے والے دریا کا ہی چھوڑا ہوا رکبہ ہے تیرے پاس اب بھی تجاوز کا برا ماننے والے دریا کا ہی چھوڑا ہوا رکبہ ہے تیرے پاس اب بھی تجھے لگتا ہے کہ آزاد نہیں تو ہر رنگ کا ہر طرز کا برکہ ہے تیرے پاس اب بھی تجھے لگتا ہے کہ آزاد نہیں تو اب بھی تجھے لگتا ہے کہ آزاد نہیں تو ہر رنگ کا ہر طرز کا برکہ ہے تیرے پاس تقسیم بھی تقسیم نہیں لگتی کسی کو تقسیم بھی تقسیم نہیں لگتی کسی کو دیوار اٹھانے کا سلیکہ ہے تیرے پاس مذکور مذکور یہی رات ہے دریا کے کنارے مذکور یہی رات ہے دریا کے کنارے مذکور یہی آخری موقع ہے تیرے پاس کیا کہنے کیا کہنے زیاں مذکور شکریہ